السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللہی نصطفہ اما بعد محترم حاضرین آج کے اس درس میں موجودہ حالات کے اندر لاکڈاؤن کی اس مشکل گھڑی میں ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس موضوع کا تعلق ہماری اور آپ کے محلے کی مساجد سے ہے آئے دن یہ خبریں مل نہیں ہیں کہ فلا محلے کے اندر جو مسجد ہے اس کے امام صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے فلا محلے کے اندر جو مسجد ہے وہاں کے مؤدد صاحب کو کام سے ہٹا دیا گیا ہے ایسے حالات کے اندر بہت سارے بھائیوں کی طرف سے سوال آتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا ایسا کرنا مناسب ہے یا غیر مناسب ہے آئیے میں آپ لوگ کے سامنے بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے امام سے شروع کرتے ہیں انہی امام صاحب کے تعلق سے بات ہو رہی ہے جو ہمارے محلے کی مسجد کے امام ہیں ہماری اور آپ کی امامت کرتے ہیں ہمیں اور آپ کو نماز پڑھاتے ہیں وہی امام صاحب جو ہمارے بچوں کو توحید سکھاتے ہیں وہی امام صاحب جو ہمیں نماز، روزہ، زکاة، حج و عمرہ کے مسائل سکھاتے ہیں وہی امام صاحب جب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے کسی کی وفات ہو جائے تو غسل سے لے کر جنازے کی نماز تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں انہی معزی صاحب کے تعلق سے بات ہو رہی ہے جو ہمارے محلے کی مساجد میں اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں یعنی اس بات کا اعلان کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے انہی معزی صاحب کے تعلق سے بات ہو رہی ہے جو مسجد سے صدا لگاتے ہیں حیال الصلاح، حیال الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف یعنی کامیابی اس بات میں ہے کہ آؤ نماز پڑھ لو کامیابی اس بات میں ہے کہ آؤ مسجد کی طرف چلے آؤ میرے بھائیو یاد رکھو یہ لوگ جواب نہیں کرتے ہیں یہ لوگ کوئی نوکری نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ اللہ کے گھر کے خادم ہیں کیونکہ امام اور معزین کی یہ ایسی ذمہ داری ہے جس کو اگر ہم جواب کر کے کریں تو دنیا میں تو آپ جانتے ہیں کہ معمولی تنخواہ ملتی ہے آخرت میں بھی ہمیں اور آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے لہذا اسے جواب سمجھ کر کے نہیں کرنا چاہیے بہرحال میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ان معزین اور امام کے اخراجات کا بندوبست کریں ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے کسی مسجد کے نازم سیکریٹری اور صدر ہونے کی حیثیت سے یا ایک مومن اور مسلم ہونے کی حیثیت سے میرے بھائیو یقینا یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ بات بلکل مناسب نہیں ہے کہ ہم ان کو بیار و مددگار چھوڑ دیں یہ انصاف کی بات نہیں ہے ہمیشہ یہی مساجد کے امام خطبہ جمعہ کے اندر مسجد کے تاؤن کے لئے اپیل کرتے تھے خطبہ جمعہ کے اندر مسجد پر خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے اس کو بتایا کرتے تھے آج ہم ان سے مہمول لیں یہ کیسی انصاف کی بات ہے ہاں اگر مسجد کے پاس فنڈ کی کمی ہے مسجد میں روپے اور پیسے نہیں ہیں تو ہمیں لوگوں سے اپیل کرنی چاہیے ہمیں لوگوں سے تاؤن کے لئے کہنا چاہیے الحمدللہ آج لوگ راشن کے لئے تاؤن کر رہے ہیں لوگ علاج کے لئے پیسے دے رہے ہیں تو کیا ہمارے قوم کے لوگ اپنی مساجد کے لئے پیسے نہیں دیں گے جو مساجد کے اخراجات ہیں لائٹ بل ہے امام اور موزدین کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے کیا میرے بھائیوں لوگ ان پر خرچ کرنے کے لئے پیسے نہیں دیں گے ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے ضرور دیں گے یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں سے تاؤن کریں اور یاد رکھیں جن مساجد کے پاس فنڈ ہے جن کے پاس روپے اور پیسے ہیں انہیں چاہے کچھ کم کر کے ہی اپنے موزدین اور امام کی تنخواہ کو دینا چاہیے اور ایک اہم سوال اگر آج مسجد کے پاس روپے اور پیسے نہیں ہیں اگر فنڈ کی کمی ہے تو یہ کس کے ذمہ داری تھی یہ ذمہ داروں کی میرے بھائیوں ذمہ داری ہے یہ امام اور موزدین کی ذمہ داری نہیں تھی ذمہ داروں کو کوشش کرنی چاہیے تھی اگر لوگ کوشش نہیں کر رہے ہیں اور ذمہ داری کے عہدے پر بھی فائز ہیں تو ان کے پاس ایک دوسرا اپشن یہ بھی ہے کہ اپنا کسی کو معامل اور مددگار بنائیں یا تیسرا اپشن یہ بھی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری چھوڑ دیں دوسروں سے اپیل کریں کہ آپ آئیں اور یہ قوم کی ذمہ داری ہے یہ اللہ کے گھر کی ذمہ داری ہے آپ اسے سبھالیں اس کے لئے جو فائدہ ہے دنیا اور آخرت میں آپ اسے حاصل کرنے والے بن جائیں میرے بھائیوں اور دوستوں ہمیں ایسا کرنا چاہیے تھا آئیے دو احادیث آپ کے سامنے رکھنا ہوں ان دو احادیث سے آپ فیصلہ کریں کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے پہلی حدیث اللہ معلوانی رحمہ اللہ کی کتاب سلسلہ الحدیث الصحیحہ میں حدیث نمبر چار سو چھبیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعہم لنناس یعنی لوگوں میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لئے سب سے زیادہ نفع بخش ہوں یعنی لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہوں ہمیں اور آپ کو لوگوں کا فائدہ پہنچانے والا بننا چاہیے دوسری حدیث المعجم القبیر لطبرانی حدیث نمبر تیرہ ہزار نو سو چھبیس اللہ معلوانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے یعنی یہ حدیث ثابت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ اَقْوَامًا اِخْتَسَّهُمْ بِالنِّعْمِ بے شک اللہ تعالیٰ کی کچھ خاص بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت عطا فرمائی ہے کس لیے کیوں آخر اس لیے لِمَنَافِعِ الْعِبَاد تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائیں تاکہ وہ اللہ کے بندوں کے کام آئیں اللہ اکبر اور آگے کیا فرمایا یقرہم فیہا ما یبدلونہا یعنی اللہ انہیں نعمتوں میں باقی رکھتا ہے جب تک یہ اللہ کے مال کو لوگوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں اور آگے کیا فرمایا فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ جب وہ لوگوں پر مال خرچ کرنا بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے مال و دولت کو چھیل لیتا ہے کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فَحَوَّلَهَا إِلَا غَيْرِهِمْ اللہ تعالیٰ دوسروں کو اسے دے دیتا ہے یعنی یہ دولت یہ نعمت ہمیشہ باقی نہیں رہتی ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں کیا اگر اللہ نے ہمیں مال دولت کم یا زیادہ جو بھی اللہ نے عطا کیا ہے کیا ہمیں اور آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا چاہیے کیا ہمیں اپنے محلے کی محجد کے لیے نہیں خرچ کرنا چاہیے باقی نہ رہے اگر آج اس مشکل گھڑی میں ہم یہ ایک اہم کام یہ ایک اہم ذمہ داری سبھال لیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ اس کا بڑا بدلہ ملنے والا ہے اخیر میں اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو اللہ نے دولت دی ہے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما اور میں ان ذمہ داروں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جن ذمہ داروں نے اس مشکل گھڑی میں اپنے اہمہ اور اسی طرح سے موزنوں کو تنخواہیں دی ہیں کم یا زیادہ کر کے جس بھی حالت میں دی ہے اللہ تعالیٰ ان کے مال میں ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ ان کے صحت و تندرستی میں برکت عطا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ